الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی جین وعلى آلہ وآصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے آپ کے علم عمل رزق مال جان کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے محترم عزیزہ نگرہ میں مرتبت آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیارا اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز وہ لوگ جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہو رہی یا رشتے نہیں ہو رہے تو وہ یہ عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز ایک ماہ کے اندر ہی ان کی شادی کا اچھا رشتہ بھی آ جائے گا اور انتظام بھی ہو جائے گا یہ جو عمل ہے یہ ماہ سفر المظفر کے پہلے جمعہ کے ساتھ خاص ہے بالخصوص یہ جمعہ کے دن کا وظیفہ ہے پہلے ماہ سفر المظفر کے پہلے جمعہ کو شروع کرنا ہے اور ماہ سفر کے ہر ہر جمعہ میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ماہ سفر کے دنوں کے جمعات میں چاہے چار جمعہ آ جائیں چاہے پانچ جمعہ آ جائیں جتنے جمعہ کے دن آئیں گے آپ نے ہر ہر دن میں یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اسی ماہ کے اندر اندر وہ احباب وہ میری ماہ وہ بہنیں وہ بیٹیاں اور وہ بھائی جو ابھی تک شادی یا رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے وہ والدین جو اپنے اولاد کے رشتوں سے پریشان ہے انشاءاللہ العزیز بہترینی رشتوں کا انتظام ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ بھی مل جائے گا اور شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس ہمیں ان کو ملتی رہیں آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانے میں عزیزانِ گرامی مرتبت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی تو انسان کے لیے ایک ذابطہ حیات بھی تخلیق فرمایا جس طرح حضرت آدم علیہ نبی جیناوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کے لیے اما حبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق فرمائی کہ جن سے نسل آدم علیہ السلام نسل انسانی نے ترویز پائی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی دو پہیے ہوتے ہیں گاڑی کے تو انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی شخص کی پائش رہتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا ہمسفر ہو جو اس کے مطابق ہو اس کی بات ماننے والا ہو اس سے پیار کرنے والا ہو لیکن میاں بیوی دو کا جو رشتہ ہے نا بہت پاک رشتہ ہوتا ہے بہت مکرم رشتہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان نکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلی سننی کہ لوگوں نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے سبب لوگوں سے فخر کروں گا لوگوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین اس لیے شادی کرتے تھے کہ میرے آقا کی امت میں بڑوتری ہو جائے گی شادی کرنا ہر انسان کے لیے ضرورت ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی درویش لوگ ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے لیکن شادی کرنا انسان کے ضروریات میں سے ہے شادی کے ذریعے انسان اپنا آدھا ایمان بچا لیتا ہے سرکار علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ شادی کرتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے آدھا ایمان بچ جاتا ہے لوگ بہت بہت بری صحبتوں سے بچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسا پاک رشتہ قائم فرما دیتا ہے کہ انسان کی ساری تھکاوٹیں ساری قسم کی تکلیفیں اس رشتے میں دور ہو جاتی ہیں نیا بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اللہ نے اشارت فرمایا اے لوگو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو آپس میں محبت کے لیے رہنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خیر حکم خیر حکم لی اہلی تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے احل کے لیے بہتر اور فرمایا میں اپنے اہل کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں بیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں آج کل کے معاشرے میں لوگوں نے نکاح کو بہت زیادہ سخت بنا دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نجائز رسومات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں ہم نے لوگوں کی غیروں کے تہواروں کو لے لیا غیروں کے رسموں رواز کو لے لیا جو ہمارا رواج تھا اس کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کچھ جہیز کی بدقسمتی کی ساتھ کہنا پڑتا ہے جہیز کی وجہ سے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں کچھ کاروبار لوگوں کے نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کاروبار کر لے پہلے پاؤں پر کھڑا ہو جائے پھر ہم اس کی شادی کریں گے اللہ فرماتا ہے تم شادی کرو رسک دینا میرا کام ہوگا تمہیں پاؤں پر کھڑا کرنا میرا کام ہوگا اللہ تبارک و تعالی سب ایمان والوں کی شادیاں چلد از چلد کرائیں تاکہ ان کے ایمان مکمل ہو وہ گناہوں سے بچ سکیں اسی لئے ہم آپ کے لئے وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ ماہ سفر المظفر کے پہلے جمعہ میں شروع کر کے آپ نے سارے سفر المظفر کے جتنے جمعہ کے دن آئیں گے اس میں یہ کرنا ہے انشاءاللہ ماہ سفر کے دوران یہ چھا رشتہ بھی ملے گا اور شارقہ بھی انتظام ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کی نماز پڑھ کر جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر ہی پارہ تیس تیس میں پارے کا پہلا رکوع سورة النبا اما یتسالون اس کا پہلا رکوع آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا لطیفو یا اللہ ایک سو گیارہ مرتبہ یہ اللہ کے کلمات مقدسات کو پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس کے صدقے ہمارے لئے کوئی اچھا انتظام فرما کوئی نیک بیوی یا نیک مرد کا انتظام فرما جس کے ساتھ ہم ساری عمر رہ کر زندگی گزار سکے آپ نے یہ سارے جمعات میں کرنا ہے ماہ سفر میں جتنے بھی جمعے آئے تو انشاءاللہ العزیز ماہ سفر کے گزرنے سے پہلے پہلے آپ کو مجدہ رب کی طرف سے مل جائے گا کہ ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے اللہ تبارک و تعالی دو جہاں کی بھلائیں عطا فرمائے تمام مومنین کے لئے چھلشتوں کا انتظام فرمائے آپ کسی بھی قسم کا شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو دوحانی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و بردات موسیقی موسیقی